بسم الرحمن الرحیم بنا لیں گے اس کے علاوہ جناب آج کی ویڈیو میں میں آپ سے پائے بنانے کی ریسیبی بھی شیئر کروں گی اور بہت ہی آسان ریسیبی ہے پائے کی بھی چھوٹے پائے بنائے میں نے اور بہت ہی جلیشیس اور بہت ہی مزے کے بن کے ریڈی ہوئے تھے اس کی ریسیبی بہت سمپل ہے اس کے علاوہ آج کی ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گی کہ میری ایک فرنڈ نے ریسینٹی انگلنڈ گئی ہے وہ تو ان کے لیے مجھے کو گفت لینا تھا تو بینین کے لیے آپ سے گفت لے لیا تھا اس کے بعد جناب واپسی پر میں اور ہم ماویا جو ہے کچھ نہ کچھ ضرور ریفرشمنٹ کے لیے کھاتے ہیں تو یہاں پہ میں نے اور ماویا نے یہاں سے کلپا فالودہ لیا تھا باقی ریٹیلز آپ کو ویڈیویں بتاؤں گی اور اس کے علاوہ جناب یہ ہورین کے لیے کچن سیٹ ٹوائے کا کون لے کے آئے یہ دیکھنے کے لیے آپ کو ویڈیو دیکھنے بڑے گی تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں چکن بلیڈ بنانے کے لیے بیور سب سے پہلے میں نے کیا کیا تھا کہ میں نے دو کو گھن کے رکھ لیا تھا جس طرح سے ہم پیزا دو بناتے ہیں سیم لگ اس طرح سے چکن بلیڈ کی بھی دو بنایا جاتی ہے اور یہاں پہ میری جو دو تھی تقریبا دو سے تین گھنٹے بعد رائز ہو چکی تھی اور اس کے علاوہ جناب ہمیں اس کے لیے چکن چاہیے ہوگا اور تھوٹی سی ویڈیوٹیبلز ہیں اور سب سے پہلے میں نے کیا کیا تھا اول میں چکن جو تھا اس کو ڈال کے فرائی کر لیا تھا پھر نمک کالی میرچ دڑا میرچ تھوڑا سا سویا ساس اور سرکہ ڈال کے میں نے کیا کیا تھا اس کو فرائی کر لیا تھا اور مین وائل میں نے اس میں پیاز بھی اٹھ کر رہی ہیں یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں ہم اپنی ٹیسٹ کے کارڈنگ ڈال سکتے ہیں اگر آپ ویڈیوٹیبلز نہیں ڈالنا جاتے تو آپ نہ ڈالیں جسٹ آف چکن بھی ایڈ کر سکتے ہیں بڑی چی ہوتا ہے کہ ویڈیوٹیبل ایڈ کرنے سے ٹیسٹ ذرا تھوڑا زیادہ اچھا ہو جاتا چکن برڈ کا اور اس لیے میں نے شملا میرچ بھی ایڈ کر دی تھی یہاں پہ باری باری کاٹ کے اور اس کے راوہ جناب اس کا ٹیسٹ انہینس کرنے کیلئے اس میں میں نے تھوڑے سے اوریگینو لیوز بھی ڈال دیئے تھے اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ جو بیٹر بنا رہے ہیں ہم چکن برڈ کے لیے اس سے بڑی اچھی سی خوشبو آ رہی ہوتی ہے اور بچے کھانے میں زیادہ خوشی سے کھا رہے ہوتے ہیں تو اس کے بعد جناب یہاں ذرا سے میں نے پانی اڈ کر کے اس کو گلنے کے لیے چھوڑ دیا تھا ہمارا چکن جو تھا وہ جلدی آپ کو بہتر ٹنٹر ہو جاتا ہے گل جاتا ہے اس کے لئے وہ جو دو تھی پھر اس کو میں نے فور ایکوال پارٹس میں ڈیوائیڈ کر لیا ہے ویورز اور یہاں پہ دیکھیں میں کٹ کر رہی ہوں دو کو جو پیڑا میں نے بڑا سا بنا لیا تھا اور ایک ہاتھ میں کیونکہ کیمرہ ہوتا ہے تو کٹ کرنا ہوتا سا مشکل ہوتا ہے لیکن پھر بھی دیکھیں میں نے کٹ کر لیا اور اس کو مزید میں اب دو پارٹس میں کٹ کر لوں گی یہ دیکھیں اس طرح سے اور یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس کیا ہو گیا یہاں پہ فور ایکوال پارٹس جو تھے وہ آ چکے ہیں اور اس کے بعد میں ان کا ان کو دوبارہ سے بیل دوں گی یہ دیکھیں ہمارے پاس یہاں پہ فور ایکوال پارٹس آ چکے ہیں اور یہاں پہ میں نے ان کے پیڑے بنا لیا ہے اور یہاں پہ اس کی ہم نے لمبی سی روٹی بیل لینی ہے اور اس کے بعد جناب اس کو کٹس لگا لینے آپ نے جتنے کٹس آپ نے ایک سائٹ پہ لگانے ہیں مجھر کر کے آپ نے ناب کے سائٹ پہ بھی کاؤنٹ کر کے ناب کے کہہ رہی ہوں ناب تو کپڑے کو جاتا ہے بھی بس یہ تو چکن بیڈ ہے چلیں خیر ہے کوئی بات نہیں تو اس کو آپ نے دوسری سائٹ پہ اتنی کٹس لگانے ہیں جتنے آپ نے ایک سائٹ پہ کٹ لگا دیں ہیں ٹھیک ہے اور کٹ لگانے کے بعد جناب کیا کیا تھا کہ اس میں میں نے فیلنگ جو تھی جو بنائی تھی میں نے وہ ایڈ کر لی تھی جناب اور ایک جو بریڈ تھی اس میں میں نے جو فیلنگ تھی اس طرح سے بنائی تھی اور دوسری چکن بیڈ میں دیکھیں میں نے کس طرح سے اس فیلم کو ایڈ کیا ہے اور یہاں پہ جب ہم نے یہ فیلنگ جو تھی بہت احتیاط سے سینٹر میں صرف لگانی ہے اور زیادہ آپ نے اس کو فل نہیں کرنا دروائیس چکن بیڈ جو ہے جب ہم یہاں اس کی سٹیپس لگائیں کے اوپر نیچے تو پھر تھوڑا ایشو ہو جاتا ہے اس کے بعد یہاں پہ میں نے چیز ایڈ کر لیا جناب کوئی بھی چیز آپ ایڈ کر سکتے ہیں چیڈر بھی اور موزریلا بھی اور یہاں میرے پاس موزریلا چیز تھی جو میں نے ایڈ کر دی تھی اور اس کے بعد یہ دیکھیں اس کو بہت احتیاط سے پہلے آپ نے ایک سیٹ سے سٹیپ اٹھانی ہے پھر دوسری سیٹ سے اٹھانی ہے اس طرح سے ون بائی ون اپ سٹیپ اٹھاتے جائیں گے اس کو اس طرح سے فیل کرتے جائیں گے ایڈ تا اینڈ یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ شیپ آ جائے گی یہ دیکھیں یہ ایک چکن بیٹ جو ہمارے پاس وہ ریڈی ہو چکی ہے اور اس کو اینڈ سے بھی ہم اسی طرح سے کلوز کر لیں گے اچھے طریقے سے اور یہ دیکھیں یہ اس کی فائنل لک ہے یہ اس ٹرے کو سب سے پہلے میں نے گریز کر لیا تھا اور یہ دوسری چکن بیٹ ہے اس میں میں نے کیا کیا تھا یہ کیچی کیچپ اٹھ کیا ہے اور باقی سارا طریقہ وہی ہے اور اس کے بعد جناب یہاں پہ میرے پاس ایکس ختم ہوئے ہوئے تھے تو یہاں دیکھیں میرے پاس تریجیڈی ہوئی میں آپ سے شیئر کروں تو میں نے کیا کیا ہے میرے پاس چلیں ملک اٹھ کر لیتے ہیں ملک لگانے کے بعد میں نے اس پہ نا وہ جو وائٹ تل ہوتے ہیں وہ سپرنکل کیے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ اب میں وائٹ تل ہیں وہ سپرنکل کر رہی ہوں یہاں پہ اور اس کے بعد جناب اس کو کیا کریں گے ہم کہ اس کو پری ہیٹ اون میں پری ہیٹڈ اون میں میں بیک کرنے کے لیے چھوڑ دوں گی اور یہاں دیکھیں کیا ہوگا اب بیک جب کرنے کے لیے چھوڑا اس کو تو جب آفٹر ففٹین منٹس جب میں نے اس کو چیک کیا یہ دیکھیں یہاں پہ سہی طرح سمجھ سے ویڈیو کلپ نہیں بن رہا تھا تو یہ دیکھیں آفٹر ففٹین منٹس کیا ہوا کہ چکن برڈ جو تھی اس پہ اتنا شکلر نہیں آ رہا تھا تو پھر دوبارہ سے جناب میں نے کیا کیا تھا کہ انڈے لے کے آئی میں شاپ پہ گئی دوبارہ اور کہ مجھے کلڈری ملائنس کے بعد دوبارہ میں نے انڈا جو تھا اس کو لگایا اور پھر اس کو دوبارہ سے بیک کیا تو ہمارے پاس چکن برڈ کا یہ والا جو بیزائر کلر تھا نا وہ ہمیں حاصل ہوا یہ دیکھیں اب یہاں پہ ہماری جو چکن برڈ ہے آفٹر ففٹین تو ٹونٹی منٹس یہ بیک ہو چکی ہے اور آپ اس کو یہ ہم فاطمہ نکال رہے تھے چکن برڈ اس سے نہیں نکل رہی تھی اور یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے ٹونٹی منٹس سے نکال کے اور یہ میں نے اس کو ڈیش آؤٹ کر دیا ہے اور یہ دیکھیں ہاں پہ ہماری بہت ہی دلیشی سی چکن برڈ جو بن کے ریڈی ہو چکی تھی اور اس کے لئے آپ اس چکن برڈ کو پتیلے میں بیک کر سکتے ہیں سیم میتھڈ کے ساتھ آپ پتیلے کو ٹین منٹس کے لئے میڈی منٹس پہ چھوڑ دیں وہ پری ہیٹ ہو جائے تو اس میں سانچہ لکھ رہے ہیں سانچہ نہیں ہے تو کوئی پلیٹ رکھ لیں آپ اس کے بعد آپ چکن برڈ کو اس میں بیک کر لیں اس پہ زیادہ ٹائم زیادہ لگے گا 35-40 منٹس لے سکتے ہیں اور یہ ہمارے پاس سیکنڈ بیچ جناب تو میں نے کیا کیا تھا کہ دوسری میں پاس چکن برڈ اس کو میں نے اس طرح سے پیسیز میں کٹ کر لیا تھا اور یہ دیکھیں یہاں پہ اس کی جو چیز ہے یہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ بہت اچھے سے ملٹ ہوئی ہے وہ اب میں کیا ہے اپنے لئے بنا لیوں اب کس کے لئے ایک بنا لئی ہو کس کے لئے ایک با لی ہو یہ ایک پپا کلی بنا لی ہو ماما کلی بنال لیکن وی الیک کس کے لئے بنا لی ہو یہ پپاپؑ کی بنا لی ہو اچھا یہ والاگ نہیں توت ته یہ نہیں توت تا یہ نہیں کھڑتا ہوتا ہے یہ نہیں کھڑتا ہوتا ہے یہ نہیں کھڑتا ادھر لکھو دیکھو دیکھو یہ یہ جتنے کی فیک ہے گا ہے یہ ہے فیک ہے گا آپ یہ بمیچ کر لوں گے آپ کیارٹ ایک بکاو، اور اور ہی کھڑتا ہے وہ لکھ ہوا یہ ہے یہی ہے کیسے گھڑتا ہی خلقا ہے یہ کیسے گھڑتا ہے بیوز میں ہم بتانا بھول گی لائی با فرین کے لیے یہ کچن سیٹلائٹ تھی بیوز یہاں پہ بن رہے ہیں پائے اور پائے بنانے کیلئے میں نے سے پہلے پائے اچھے سے دھولیے تھے اور اس کے بعد پانی ڈال کے چولے پہ رکھ دیا تھا اور جب تک اس میں وائل آتا تو میں نے کیا کیا تھا کہ ایک پوٹلی بنا لی تھی اس میں میں نے پیاز لیسن اور گرم مسالہ ایڈ کر کے تو ایک پوٹلی سی بنا کے تو میں کیا کروں گی یہ جو پائے کیا بیٹر ہے اس میں ایڈ کر دوں گی اور اس کو پکنی کے لیے چھوڑ دوں گی اور جناب یہاں بھی ٹائم تھا تقریباً آٹھ بجے کا اور تقریباً گیارہ بجے تک اس میں نے پکایا تھا اس کے بعد چولہ بند کر دیا تھا حلدی بھی ڈال دی تھی تھوڑی سی اور پھر صبح اٹھ کے دوبارہ سے اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیا تھا اور جناب اس کے بعد ابھی تک تو یہ رات کا ٹائم ہی چل رہا ہے ویڈیو میں اور یہاں پھر لیبا نے سیور فوڈ آرڈر کر لیا تھا اور یہاں پھر جناب میں کیا کر رہی ہوں کہ میں جو سیور فوڈ اس کو نکال رہی ہوں اور میں نے کہا چلیں یہ والا کلپ بھی ویڈیو میں ایڈ کر لیتے ہیں اور کافی عرصے بعد ہم نے سیور ٹرائے کیا بس ہم لوگ بریانی کھاتے ہیں بریانی لبا رہے ہیں تو لیکن یہ ہے کہ سیور کا بھی اپنا ہی ٹیسٹ ہے بہت ہی مزجد کا ہوتا ہے سیور ان کا اپنا ہی ایک کیا کہنا چاہیے لذت ہوتی ہے تو یہاں پھر سب سے پہلے پھر ہم نے کیا کیا تھا کہ پائی تو پکنگلی میں نے چھوڑ دیا تھے اور یہاں پہ پھر ہم نے چکن پلاؤ جو تھا سیور کا سیور کباب وہ ہم نے یہاں پہ انجوائی کیا تو ہم نے کھانا کھایا تھا یہاں پہ ٹھیک ہے اس کے بعد اور یہاں پہ جناب یہ صبح کا ٹائم ہے اور یہ دیکھیں دوبارے پکنگل جب میں نے چھوڑا تھا تقریبا دو دھائی اینڈور پکے تھے اور پھر مزید میں نے چھوڑ کے نکال لیا تھا تو جتنا بھی ایسن تھا نا پیاز کا لیسن کا اور گھر مسالے کا اس میں آ گیا تھا اس طریقے سے میں نے یہ اللہ بخشی امی بنایا کرتی تھی پائی ہمارے گھر میں سٹرڈی نائٹ کو پائی بنتے تھے اور سنڈے کو پھر ہم کیا کیا کر دیتے کہ اسے باٹ کے میرے لڑکا لگا دیتی تھی اور پھر ہم نان مگوا کے بائی سے تو بڑے مزید سے لوگ کوٹ کے کھا دیتے شور میں میں اور یہاں میں کیا کر رہا ہوں کہ آئل میں میں نے لیسن اور پیاز دوبارہ ایڈ کیا میں نے گھر کر کر کرنے کے بعد میں کیا کروں گی اس کو اچھے سے گرینڈ کر لوں گی آپ اس کو اچھے سے گرینڈ کر سکتے ہیں لیکنی میرے پاس جو ہاتھھ لوگ ہوتی ہیں جو ہمارے engage برفت تو میں نےٹ جس کو بولتے ہیں یہ دیکھیں اس میں نے اچھے سے گرینڈ کر لیا اور شکافہ میں نے کیا کیا تھا کحیبہ بنا لیا تھا سببا اچھوڑی اور حظمن کو بھی دیا میں نے دوبارہ اور اس کو کلی کر ریڈی کیا اور میں نے اس کیلئے کیا کیا تھا کہ پائے مسالہ بھی منگایا ہے یہاں پہ میں نے آئل میں دوبارہ سے ہری میرچیں اور وہ جو پیاز اور لیسن کا پیسٹ ہے براؤن کیا ہوا تھا گرینڈ کیا ہوا پیسا ہوا وہ میں نے یہاں پہ ایڈ کر دیا ہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے پائے مسالہ منگوایا ہے اور پائے مسالہ جو ہے اس کو میں نے یہاں پہ اس کے بعد ایڈ کر لیا کیونکہ پائے مسالہ کے بغیر جو پائے ہیں مزے کے نہیں بندے اور یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے پیکٹ کھولا اور یہ آج نیشنل کا یوز کر رہی ہے ویسے موسٹی میں جو شان کے مسائلے پسند ہیں تو حضبن یہ لے آئی تھی تو میں نے اسی کو قنیبت جانا کیونکہ دوبارہ انہوں نے جانا نہیں ہوتا تو بیوز بارحال یہاں پہ ہمارے جو پائے ہیں وہ ریڈی ہو رہے ہیں ان کو تلقل لگ رہا ہے اور اس کے بعد میں نے کیا کیا تھا کہ دوبارہ سے پائے جو تھے شربے میں سے نکال کے تو اس کی بھنائی کر لی تھی اور آپ کو پتہ ہے کہ جو پائے ہوتے ہیں ان کا سارا اثر جو ہوتا ہے شربے میں ہی ہوتا ہے آہ یہ جب ووٹیاں ہوتی ہیں پائے کے یہ تو میرے ہزبن نہیں کھاتے ہیں ہم مرد کھاتے ہیں ہم ووٹن گھروں میں نہیں کھاتی نارملی میری بہن نے بھی ہم جب بھی گھر میں بنتے تھے بھابی بھی ہم لوگ نہیں کھاتے تھے تو یہ ہے کہ اس کا جو شربہ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ مزے کا چھوٹے پائے بنے تھے اور یہ دیکھیں جناب یہاں پہ ہمارے جو پائے تھے فائنلی بن کے ریڈی ہو چکے ہیں اور واقعی بہت مزے کے اور بہت جیشیس پائے بن کے ریڈی ہو تھے بزار سے جو پائے ہم مگواتے ہیں نارملی اس میں میرچ مسالہ تیز ہوتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا سٹمک جو ہوتا ہے اپسٹ ہو جاتا ہے اور یہ شام کا ٹائم تھا اور یہاں پہ میری ایک فرینڈ ہے وہ جا رہی تھی انگلینڈ تو ان کو مجھے کچھ گفت کرنا تھا سمجھ نہیں آرہا تھا کیا لیے جائے تو میں نے بہت صرف گفت بھی دیکھتے تو پھر میں بڑے چلے سٹالر لے لیتی ہوں تو پھر یہاں پہ میں نے ایک سٹالر ان کے لئے پسند کیا اور اس کے بعد ہم نے شاپ پہ ہی یہاں پہ میں نے پسند کرنے کے بعد بلکہ میں نے نہیں پسند کیا میرمی حقیقت معاویہ تھا تو معاویہ نے کہا ماما یہ والا لے لیں آپ کو لڑکلہ نہیں سمجھا رہا تھا اس کے بعد ہم نے کیا کیا تھا واپسی پہ یہاں پہ ہم نے فالودہ کلفا جو تھا اس کا اوڈر دیا کیونکہ ایک دفعہ یہاں سے پہلے میں نے اور لائبہ نہیں کھایا تھا تو یہ فالودہ تھا وہ بہت مزے کا تھا اور مجھے اس کا ٹیسٹ بہت پسند آیا تھا ہم نے بہت سے جگہوں کا ٹرائی کیا ہے لیکن مجھے کسی جگہ کا بھی نہیں پسند آیا ابو لے کے جائے کرتے تھے تو لاہور میں تو وہاں پہ بہت مزے کا بندہ تھا تو یہ تھا ویبل مراج کے ویلوگ اگر آپ میری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں تل دن اللہ حافظ اپنا بہت طرح خیال رکھے گا اللہ حافظ با بائی